اب تو نیب کیسز بھی دوبارہ کھل گئے ہیں اس پر ذرا زمل بات ہو جائے بلکل احسان صاحب نیب کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج جو فوٹیجز بھی چل رہی تھیں کہ گاڑیوں میں بھر کے ریکارڈ آیا ہے اور کوئی پارٹی جو ہے اس میں بخشی نہیں گئی اکراس دا بورڈ اس میں ریفرنسز دوبارہ کھل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لاس گورنمنٹ نے آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نے لیجسلیشن بھی کی تھی نیب امنمنٹ لاس کے حوالے سے اس کے باوجود کوئی بھی چیز کرٹیل نہیں ہو سکی پھر سے وہی شخصیات جو ہے وہ نشانے پر آ چکی ہیں تو یہ کنوکشن سے کیا جا رہا ہے یہ پولٹیکل وچ ہنٹنگ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ فیر ٹرائلز ہوں گے اب یا اتنی کپیسٹی ہے نیب کی اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں کہ وہ بالکل بالائے تاک رکھ کے سیاسی وابستگیاں اعتصاب کریں گے اس بار دیکھیں مزمل بھائی اس کے دو ایسپیکٹ سے اگر براؤڈلی دیکھا جائے ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکاؤنٹابلیٹی اور اکاؤنٹابلیٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی ورکنگ جو ایک بہت بڑا قویسٹن مارک رہی ہے اور اس ورکنگ کو آپ نے میڈیا میں بھی ہائیلائٹ ہوتے دیکھا ہے اور ہماری کوٹس نے اس کے اوپر آپزرویشنز بھی دی ہیں کبھی کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کبھی کہا گیا ہے پولیٹیکل انجینرینگ ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو گورننس سسٹم تھا اس کے اندر ایک سٹیل میٹ آگی تھی آپ کے ڈسیئن میکنگ پروسس کے اندر لیکن سائملٹینیسلی امپورٹن یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اکاؤنٹی بیلیٹی کا ہونا اس کا ٹرانسپرٹ ہونا اور اس کے لیے افیکٹیو میکنیزم ہونا بڑا ضروری ہے اب ہوا یہ ہے کہ نائنٹی نائن کے اندر ایک لوہ تو آیا جو پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا تھا لیکن پارلیمنٹ نے ایل ایفو کے اندر جو تھا جب جنرل مشرف کی ساری چیزیں ویلیڈیٹ کی انہوں نے کیا انہیں یہ چاہیے تھا کہ انیشل سٹیج پہ ان ساری چیزوں کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ سلسلہ یہ نکلا کہ جب آپ آپوزیشن میں ہو تو آپ کا سٹینس کچھ اور ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہو تو آپ کا سٹینس کچھ اور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن جو تھا وہ کبھی بھی فیڈل گورنمنٹ کا یا ہماری پرونشل گورنمنٹ کا ایجنڈا نہیں رہا کہ ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے اب ان سارے کانٹیکس کے اندر پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر امنمنٹس آئیں جو آرڈیننس میں آیا اس کے بعد اس گورنمنٹ نے تین دفعہ امنمنٹس کی ایک دفعہ انہوں نے میہ میں کی جو ستائیس آئیں اور اس کے اندر بڑے بڑے قویسٹن مارک تھے جس کے اندر پرسن سپیسیفک بھی تھا جس کے اندر ریٹراسپیکٹیویٹی بھی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ امنس کی ڈیفنیشن کو بھی آپ نے چینج کیا جوریزڈکشن کے اوپر آپ کا کیب بھی تھا اپروورز کے اوپر بھی تھا اور پھر آپ کا بے نامی کے اوپر بھی چیزیں تھیں جس کو اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے تھا کہ جس اسمبلی کے اندر آپ بیٹھیں اسی کے آپ سب سے بڑے بینیفیشری آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹن یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا تھا تو سپریم کورٹ کو اس کو ارلیس فیصلہ کرنا چاہیے تھا اب آپ دیکھیں کہ ففٹی تھری ہیرنگز ہوئی ہیں سوہ سال آپ کے ملک کے اندر کیس چلا ہے اور جس پارلیمنٹ کی آپ نے لیجسلیشن کو کہا ہے کہ ان کا منڈیٹ نہیں تھا یا ڈیفیکٹیو نہیں ہے وہ چلی گئی ہے اب آپ نے اس دور کے اندر فیصلہ کر دیا کہ جب وہ پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اب نیب نے چونکہ آپ نے کہہ دیا نیب نے اب اس پہ ایکٹ اپون کیا آپ نے یہ دیکھا اور یہ سینکڑوں مزمل بھئی یہ کیسیز ہیں کچھ سوہ تین سو جو تھا وہ پہلے بائیس میں گیا ہے واپس دو ہزار تیس میں اتنے گیا ہے پھر انکواریس تھی اور سپریم کورٹ جب بھی الیکشن کی بات آتی ہے سات پیرلل اعتصاب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر انٹرگراؤنڈ ہو جاتا ہے اب بہت سے پولیٹیشنز کہیں گے کہ یہ دیکھنی جیے ہماری ٹکٹ جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے ہو جاتا ہے نہیں نہیں لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جو اب بھی آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نیب کی پروسیکوشن کو اور نیب کی انویسٹیگیشن کو بہتر ہونا چاہیے اور اس میں بہت سارے ایسے کیسیز ہیں جو شروع کے اندر ہی انکواری سٹیج کے اندر کلوز ہونے چاہیے تھے اور اس کا ریزرٹس بھی آپ دیکھ لیں کہ نیب کا جو کنوکشن ریٹہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ سارے لوگوں کے اوپر جتنے بھی ایگزاجریٹیڈ اماؤنٹ کے ساتھ آئے اس کا ریزرٹس آپ نے دیکھا ہے لیکن دوسرا اس کے اندر جو ایک اور امپورٹن فیکٹر ہے وہ یہ آیا اس چیز کے اندر ہے کہ اب اگر وہ کیسز واپس گئے ہیں اور وہ واپس جو ہیں وہ پچھلے چیف جسٹس نے جاتے ہوئے بجھوائے ہیں اب اس کے اندر آپ اشاروں کے نائیوں کے اندر کسی طرح فیصلہ کریں تو وہ بات اس لیے نہیں بنتی کہ چیف جسٹس صاحب نے بزاتے خود اس چیز کے اوپر ایک ایسا ڈلی والا فارمولا کیا کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ چودہ سو کے قریب اس کے اندر گھنٹے اس کے اندر لگے آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں سے اس کا ہوا ہے جون کے اندر اس کو آپ نے جولائی میں چیلنج ہوا پھر سپٹیمبر تک آپ دیکھیں اور اگر یہی چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تھی اور ان چیزوں کو بڑے وقت پر اس طرح کا فیصلہ دیا گیا ایک اور پہلو ہے اس کا ایک تو یہ سر کہ خود جب اپنی باری آتی ہے تب اس میں کوئی امنمنٹ کی جاتی ہے تو وہ اپنے لیے کی جاتی ہے پہلے بھی کہا گیا کہ جی نیاب نہیں ہونا چاہیے لیکن جب موقع تھا تب اس کو ختم نہیں کیا اب جاتے ہوئے پہلے کم کی طاقتیں اور پھر جب دیکھا کہ اچھا مخالفین کے لیے جناب بڑا اچھا یہ موقع ہے تو چیر میں نیاب کو پھر با اختیار کرتے ہوئے چلے گئے بعد میں جو ترامیم کی تو اس سے ایک بدنیتی ظاہر ہوتی ہے پھر کون کہتا ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں لے جائیں جو کہ رولز میں ہی نہیں تھا اب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے گاڑیاں لی بھی ہیں آپ اس کے بعد اپنے ظاہر بھی کی ہیں جی گوشواروں میں کہ ہم نے گاڑیاں لے لی ہیں رولز اجازت نہیں دیتا ہے یہ تو بڑے واضح کیسز ہیں نواز صریف عاصف زرداری اور یوسف زاگلانی کے خلاف پھر کون کہتا ہے اس طرح سے لے یا وہ ہار جو تھا وہ صلاف زدگان کا وہ بھی پتا لگا وہ غائب ہو گیا بعد میں کہا ہاں جی ہم نے رکھ لیا تھا تو یہ تو بڑے ایک اپن ان شٹ کیسز ہیں کچھ اس طرح کے نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اسی لیے تو آیا کہ جب آپ نے اس کی جورسڈکشن پہ کیب لگایا پانچ سو ملین کا تو یہ سارے کے سارے کیسز ہیں وہ نیپ کی جورسڈکشن سے آٹ ہو گئے اور جب وہ آٹ ہو گئے تو آپ نے آگے فورم بھی پروائیڈ نہیں کیا تھا جب فورم پروائیڈ نہیں کیا تھا تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ان لیمبو سیچوئیشن کے اندر آگے اور سب لوگوں نے اس سے ایڈوانٹیج لیا لیکن ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے فیصلہ دینے کا اور وہ فیصلہ دینے کا وقت اسی وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کی لیٹیگیشن آئے کہ جس کے اندر آپ کو بھی پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگوں کو بینیفٹس ہو رہے ہیں تو آپ اس کی ایگزیکوشن کو سٹاپ کریں سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ہیرنگ ہوئی دو تین ہیرنگز کے بعد آپ یہ کہتی کہ جہاں جہاں جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ پڑی رہے اور ہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے تیس دن کے اندر کر دیں گے یہ نہیں ہوا اب دوسری جو چیز بھائے آپ کو بتاؤں گے یہ چیز حقیقت ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنے ملک کے اندر فیر قسم کی لیجسلیشن نہیں لے کے آئیں گے یہ پرسن سپیسیفک بھی چلتا رہے گا اور اس کا حل ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اپنے جتنے بھی وائٹ کالرز کرائیم ہے ان کے لیے ارگنائز ایجنسیز بنائی ہیں جس طرح برطانیہ نے نیشنل کرائیم ایجنسی بنائی ہے اس طرح یو ایس سے نے بھی بنائی ہے ہمیں چاہیے کہ ایک نیشنل لیول پر ایک ایجنسی ہو جس کا کام یہ ہو کہ پورے ملک کے اندر چاہیے اس کا مینڈیٹ ہو اس کی انٹرنیشنل کوپریشن اس کے اندر آئے اس کی پرمننٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پرمننٹ اس کے اندر پروسیکیوشن کے لوگ آنے چاہیے اور اس کے اندر جو ڈسین میکنگ اپ پروسس ہے وہ ایک بورڈ کے ذریعے جانا چاہیے کسی ایک شخص کو ایکسکلوزیو اختیار نہیں دینا چاہیے تاکہ اس سے ان بریڈل ڈسکریشن نہ ہو جس طرح ابھی ہم نے پارلیمنٹ نے اس کی ڈسکریشن کو چیپ جسٹس کی ڈسکریشن جو تھی بینٹ کارسٹریشن کی انہوں نے ون پلس ٹو کیا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر کہ آپ بورڈ کی شکل کی ایک آرگانیزیشن بنائیں وہاں کے اوپر چیزوں کو آپ سنتیسائز کریں اور اس کے بعد لے کے آپ کی تجویز بہت اچھی بہت اچھی تجویز ہے لیکن سوچ کے ساتھ آت پہلے کہا گیا جی نیاب بند رہا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو بھی بلٹے سائز ہوتے دیکھا تو یہ چیک انڈ بیلنس کا معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمارے ہاں کانٹرپر شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے